اللہ اکبر شروع اللہ کے نام سے جو نہائیت مہربان اور رحم کرنے والا ہے گھرک ہو کے ختم ہو گیا دنیا کا کامیاب خوش قسمت انسان مرد عورت وہ ہے جس نے اللہ کو پہچانا اور اس کو مانا پھر اس کے سامنے جھک گیا اس کے سامنے سر جھکا دیا اور اپنے نفس پہ قدم رکھا اور اس کے اطاعت پہ جم گیا یہ نقطہ انسان اپنے اکل سے پکڑ نہ سکتا تھا اس کو سمجھانے کے لئے سوہ لاکھ انبیاء دنیا میں تشریف لے کائنات کے سب سے افضل انسان انبیاء ہیں انبیاء کی زندگی میں دیکھو تو عبادت زیادہ نہیں ہے عبادت زیادہ نہیں ہے ہمارا نبی ساری دنیا کے سردار جن و انس کے سردار نبیوں کے بھی سردار سارے نبیوں کے نبی ساری زندگی آپ کی تحجد گیارہ رکعت نفلیں گیارہ رکعت آٹھ نوافل اور تین وے طرف اور ابن عباس کی ایک روایت میں آتا ہے پندرہ رکعت لیکن یہ پندرہ رکعت مستقل نہیں تھی آپ کی مستقل رات کی بندگی گیارہ رکعت کبھی اس سے بھی کم کبھی اس سے بھی کم سوتے بھی ہیں جاکتے بھی ہیں کوئی رات آپ کی زندگی میں ایسی نہیں آئی کہ آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہو تابعین میں صحابہ میں بکسرت ملیں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی لیکن ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر میں کبھی نہیں ملے گا کہ عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز آدھا کی ہو انبیاء کی زندگی میں جو سب سے نمائی چیز ہے وہ انسانیت کا غم پڑھن ہے درد بقراری ہے اور ان کے پیچھے دیواناوار پھرنا ہے یہ انبیاء کی امتیازی چیز رب انی دعوت خومی لیل ونہارا انبیاء کے بندگی عبادت انبیاء کا ذکر انبیاء کی تسبع انبیاء کی تلاوت کیا ہے رب انی دعوت خومی لیل ونہارا یا اللہ دن رات میں تو تیری طرفی لوگوں کو بلاتا رہا یہ انبیاء کا سب سے عالی شان عمل اور وظیفہ ہے اس وجہ سے وہ ساری کائنات کے افضل ترین ایک نبوت خود ہے ان کو ہنچا بنانے والی چیز ہے کہ نبوت میں جو سب سے عالی عمل ہے وہ دعوت ہے کہ وہ بیٹھتے نہیں لوگوں کے پیشے پھرتے آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کریں اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین